ہلو پرینٹس نیروکسیاں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ اس کا کیسے علاج کریں پریکٹیکلی کیسے دیکھیں کون سے انجیکشن لگائے جائیں کون سی بولس دی جائے تب آپ کا پسو کھانا پینا سچارو روپ سے کر دے گا تو اس پرکار یہ دیکھت ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس پسو کی جس پرکار سے آپ کو ویڈیو میں بھی دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ان پسو کی دیکھیں یہ رومن کی گتی بلکل بند ہے یا چل ہی نہیں رہی ہے اور جب یہ دینے رکسیاں میں ہوتا ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے تو اس کے نگت رومن کا مومنٹ ہے وہ تو بہت کم رہتا ہے بلکل بھی نہیں چلتی ہے تو اس طرح سے اس کی آپ جانچ ضرور کریں رومن کی مومنٹ کی پسو رومن کی گتی کیسے ناپی جاتی ہے اس کے بارے میں میرے چینل پر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ناپی جاتی ہے اس میں کئی پرکار کی دیکھت ہو جاتی ہیں دیکھو ان رکسیاں کی اندکت یہ دی آپ اپنے پسو کو کئی اس پرکار کی بیکٹریلیا وائرل یہ ڈیجیز میں آپ کا پسو آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ کے کسی بھی پسو چکت سکنے دیکھا ہوگا تو اس میں ہائی انٹیبائیٹک ڈو جی دی اس پسو کو لگا دی جاتی ہیں تو پھر بھی آپ کا پسو ان رکسیاں میں چلا جاتا ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے او فیڈ میں چلا جاتا ہے بلکل بھی نہیں کھاتا ہے بہت سے پسو میں اس پرکار کی دیکھت ہو جاتی ہے تو جب بھی اور دیکھو انٹیبائیٹک اس پرکار کیا دیا آپ کے پسو میں انٹرنل کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے یا کوئی اس پرکار کی بیماری ہو گئی ہے تو اس میں انٹیبائیٹک بھی ہائی ڈو جس لیے لگا جاتی ہے تاکہ پسو میں جو انفیکشن ہے وہ ٹوٹے اور پسو زلدی ریکوری لے تو پھر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو انجیکشن ہے وہ پسو کی جو لیور ہے اس پر جا کر کے اٹے کرتے ہیں پسو کی بھوک بند ہو جاتی ہے کھانا بلکل بھی نہیں کرتے ہیں جس پرکار سے گاہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ کھڑی ایرام سے کوئی دیکھت نہیں ہے اس کی ہرا چارہ بھی رکھا ہوا ہے سکا چارہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ گاہ بلکل بھی کھانا نہیں کھا رہی ہے یعنی اس طرح کی اٹی پسو میں دیکھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس طرح کی اندرکشے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پسو کبھی بلکل بھی سست استطیق میں چلا جاتا ہے اور کبھی ایک دم ایسا لگتا ہے کہ پسو بیمار نہیں ہے اس کنڈیسن میں لگ جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پسو دریدری کمجور ہونے لگ جاتا ہے جس طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کلپ کے اندرکت تو دیکھو سب سے پہلے آپ کو کبھی بھی ایدی پسو کو ایدی علاج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کا ڈائیگنوزیس کرنا بہت صحیح ہے جب تک ایدی پسو کا ڈائیگنوزیس نہیں ہوگا تب تک اس پسو کا علاج نہیں ہوگا ویسے تو دوائیوں کے بارے میں انجیکشنوں کے بارے میں لگ بگ لگ بگ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ انجیکشن آتے ہیں یہ دوائی آتے ہیں یہ پاورڈر آتے ہیں لیکن ان کو کس طرح سے کون سی ڈیجیز کے اندرکت اپیوگ میں لینا چاہیے وہ ایدی پروپرانہ آ جائے تو آپ پھلڈ کے اندرکت سکسیز ہو سکتے ہو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیگ بھر کے سبی کی سبی میڈیسن ایدی آپ اپنے پاس ہیں تو آپ سبی پسو میں بیماریوں کا علاج آپ کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں جب تک آپ اس پسو کا صحیح ڈائیگنوزیس ایدی نہیں کر پائیں گے تب تک آپ اس پسو کا علاج بلکل بھی نہیں کر پائیں گے چاہے آپ کے پاس سبی کی سبی میڈیسن کیوں نئے اپلپ دھو کیونکہ آپ کو لگانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ اس ڈیجیز کے اندرکت اس طرح کی جو میڈیسن ہے پاورڈر ہے لیکویڈ ہے یا ادھر جو انجیکشن ہے وہ لگائے جاتے ہیں تو اس بات کا آپ کو ضرور دیان رکھنا ہے تب ہی میں آپ کو بار بار اس طرح لیے خیتہ ہوں تاکہ آپ کی فیلڈ میں اچھی پریکٹس بنے آپ کا اچھا نام ہو اور آپ اچھا ٹریٹمنٹ دیں تو سب سے پہلے ڈائیگنوزیس کرنے کے بعد میں اور اس طرح کے پسو میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریجر نورمل ہی رہتا ہے ٹیمپریجر ہائی بلکل بھی نہیں رہتا ٹیمپریجر ایک سو دو ڈگری اور ایک سو ایک کے بیچ میں ان پسو کا ٹیمپریجر رہتا ہے یا ایک سو دو پوئنٹ پانچ کے بیچ میں رہتا ہے اس سے زیادہ ان پسو کا ٹیمپریجر نہیں رہتا تو اسی استطیقے دوران آپ کو جو انجیکشن ہے وہ انجیکشن آپ کو ضرور پریوک کرنے چاہیے جس طرح سے انجیکشن کے طور پر یہ دیما آپ کو بتاؤں کہ یہ دی آپ کے پسو میں اس پرکار کی دیکھت ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو انجیکشن آپ کو ایک تو اس میں سی پی ایم انجیکشن ہے کلور پھنیرمائن میلیٹ یا کوئی بھی انجیکشن ہو جس کے انجیکشن کلور پھنیرمائن میلیٹ سالٹ ہو وہ انجیکشن اس پسو کو دس ایم ایل انٹرامسکولر جرور لگوائیں ایک بات یہ کہ آپ کو نیمو سلائٹ انجیکشن بھی پریوک کرنا چاہیے کیونکہ نیمو سلائٹ انجیکشن بھی اس طرح کی جو پسو میں دیکھت ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جن پسو میں دیکھت ہے ایک نیمو سلائٹ جس پرکار سے یہ گاہ دکھ رہی ہے اس گاہ کے اندھ کا جو انجیکشن لگایا گیا ہے وہ سی پی ایم دس ایم ایل انٹرامسکولر لگایا گیا ہے ساتھ ساتھ اس کے اندھ کا جو بھی انجیکشن لگایا جائے گا وہ انجیکشن لگایا جائے گا نیمو سلائٹ بھی لگانا ہے بہت اس پرکار کی کمنٹس کرتے ہیں اس طرح نیمو سلائٹ انجیکشن کیوں لگایا جاتا ہے نیمو سلائٹ اس کا ٹیمپریزر نہیں ہے ٹیمپریزر نہیں ہے لیکن کئی پر انٹرنل اورگن ہے یا آپ کے پسو میں کس پرکار کی کوئی دکت ہے انٹرنل کچھ سویلنگ ہے اس کی وجہ سے بھی پسو کھانا پینا نہیں کرتا ہے تو یہ انجیکشن اس پسو کو دیں بیس ایمیل پندرہ سے بیس ایمیل انٹرامسکولر اور جب یہ دیا آپ انٹرامسکولر انجیکشن لگاتے ہیں جس پرکار سے پوٹوں میں تو انہیں اچھی طرح سے ساپ کر لیں جس طرح سے میں نے ساپ کیا تھا اور پھر یہ انجیکشن آپ اس پسو کو لگائیں ایک انجیکشن لگانا ہے اس کے اندرکہ تونو فوس انجیکشن پندرہ سے بیس ایمیل انجیکشن لگانا ہے ساتھ ساتھ انجیکشن ایک اپیوگ میں لینا ہے اس میں بیلامائل انجیکشن جو لینا ہے دس ایمیل انٹرامسکولر یہ انجیکشن بھی جو لارج انیمیلز ہیں اس کے اندر لگانے ہیں ساتھ ساتھ جو ٹیبلیٹ آتی ہیں اس میں آپ ٹیبلیٹ بھی دے سکتے ہیں جس پرکار سے اس میں فلورا سیک دی جاری ہے اس میں فلورا سیک بھی آپ دے سکتے ہیں یا در جو آپ کے پسو کی رومن کی مومنٹ بڑھاتی ہے فلورا سیک لے سکتے ہیں بائیوبوست بولس لے سکتے ہیں یا بویرم بولس لے سکتے ہیں رومن ایپیس بولس لے سکتے ہیں کوئی سی بھی بولس ہے وہ آپ اس پسو کو اوریلی آپ جب بھی ٹریٹمنٹ کر کے آتے ہیں تو اس پسو کو ضرور دیں جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کے اندکت میں جو یہ بولس دے رہا ہوں تو آپ کئی کمنٹس کرتے ہیں اس طرح آپ جیپ کیوں پکڑتے ہیں جب بھی یہ دی پسو کو یہ دی کوئی بولس کٹیگری میں دی دی جاتی ہے تو آپ اسے جیپ پکڑ کر کے اندر ڈالیں ورنہ جیپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ باہر پھینک دیتی ہے تو تھوڑی دیر جیپ پکڑتے ہیں یہ دی لیکویڈ ڈال رہے ہیں تو آپ جیپ زیادہ دیر نہ پکڑیں اس کو کھلی چھوڑ دیں لیکویڈ میں ٹینسن رہتی ہے کہ کئی پسو کوئی پھپڑوں کے اندکت نہیں چلی جائے اور جب بھی بولس دے رہے ہیں تو آپ اس کی جیپ پکڑ کر کے تاکہ وہ اچھی طرح سے نگل سکے ورنہ جیپ یہ دی کھلی چھوڑیں گے پسو کی تو جیپ سے کیا ہے کہ پسو بھار پھینک سکتا ہے کوئی بھی بولس ہو یا ٹیبلیٹ تو آپ کو اس پرکار سے ٹیبلیٹ اور بولس دینی ہے ساتھ ساتھ اس پسو کو کسی بھی طرح کا جو ایک لیورٹون آتا ہے ایم لیوکیور ڈی ایس جو میں بتاتا ہوں یہ دی وہ نہیں ملے تو آپ کو بروٹون وہ آپ کو پچاس ایمیل سے لے کر سو ایمیل پرڈے کے ساب سے لگاتار اس پسو کا سٹارٹ کروا دیں اور ساتھ ساتھ اس پسو کی ڈیورمنگ بھی کروائیں تاکہ اچھا ریجل ملے تو آپ یہ ایدی ساتھ میں دیں گے اور ساتھ ساتھ جو بولس جو میں نے دی ہیں وہ لگاتار اس پسو والا کو کہیں کہ لگاتار پاس دن دیں جرور آپ ان پسو میں اچھا ریجل دیکھنے کی ملے گا پسو کھانا بھی سٹارٹ کر دے گا جھگالی بھی کرنا سٹارٹ کر دے گا ٹیٹمنٹ ایک بری ہوگا لیکن پیٹ کے اندرگت بولس پاورڈر و لیکویٹ کینٹینٹی آپ اس پسو کا پانس سے ساتھ دن سٹارٹ کرائیں اچھا ریجلٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کا ملے گا اور آپ کو کوئی بھی ادھر انجیکشن لگانے کی کوئی ضرورت بھی اس پسو کو نہیں ہوگی ایدی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو نیسے جا کے آپ کمنٹ میں لکھیں میری ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے جتنے بھی ٹیٹمنٹینٹ ہیں پسو پالک ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنے بھی سیئر کریں میری ویڈیو کو آپ لائک کریں آپ کے ایک لائک سے میرے کو موٹیویسن ملتا ہوں آپ کے لئے اچھے سچی ہو نولیج بری ویڈیو آپ کے لئے ہر سمیں اس چینل پر ایسے لاتا رہوں گا ایدی آپ نے بھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اس چینل پر ایسے ہی ویڈیو آتی رہیں گی تو تھانکس دھنیواد